اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسفان اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان کمپیوٹر ایڈوکیشن آج ہم لوگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ انبوکسنگ کروں گا ریڈمی نوٹ 9S کی جو کہ افیشلی پاکستان کے اندر لانچ کر دیا گیا ہے اور ابھی دو دن پہلے ہی اس کو لانچ کیا گیا ہے اور بہت ہی اٹریکٹیو موبائل فون ہے اور ریزنیبل پرائس کے اندر میرے خیال میں ابھی تک پاکستان کے اندر اس کے ساتھ کا موبائل نہیں ہے بہت ہی اچھا موبائل مجھے لگا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں تو چلیئے ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا انبوکس بوکس لیکھیں کچھ اس طرح سے ہے دکھنے میں تو اس کو اپن کرتے ہیں یہ بوک ہے اس کے سمج ایکٹر یہاں پہ دیا ہوا ہے اور یہ اس کا ورانٹی کارڈ ہے اس کے علاوہ یہ کچھ اس کے گارڈ بوکس ہیں پی ٹی اے سے اپروڈ ہے یہ موبائل فون اور چلیئے اب دیکھتے ہیں کہ موبائل کے لک کیسی ہے دکھنے میں کیسا ہے تو یہ ہمارا موبائل فون یہ ہمارا موبائل فون ہے اس کے فیچرز کچھ اس کے سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں سنیپ ڈریکن سیون ٹونٹی جی کا اس کے اوپر ہائی ایفیشنسی پروسیسر اس میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ 48 میگا پکسل کوارڈ کارڈ یہ آئی کوارڈ کارڈ کیمرہ ہے اس میں اور سکسٹین میگا پکسل اس کا فرنٹ کیم ہے اور سکس پوائنٹ سکس سیون کے فل ایچ ڈی ڈاٹ ڈسپلی اس کے ساتھ دیا گیا ہے اور سب سے جو اچھی چیز ہے اس میں بیٹری جو ہے اس کی فائپ تھاؤزنڈ ٹونٹی ایمی ایج کی ایٹین وارٹ فاسٹ چارجر کے ساتھ اس کی بیٹری ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے ابھی تک کہ اس موبائل میں اس کا میں لوگ آپ کو دکھاتا ہوں چاہیے دیکھیں جی فرنٹ ٹوٹلی اس کا پوری سکرین ہے یہ یہاں پہ فرنٹ میں آپ لوگ اس کا کیمرہ دیکھ سکتے ہیں ڈاٹ ڈسپلی جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے اور فولی اگر اس کی یہاں پہ میں آپ کو اس کی سائٹس دکھاؤں تو یہ نیچے اس کا یہ سپیکرز ہیں اور یہ مائک ہے چارجنگ اور ہینڈ فری کے لیے یہ جو 3 ایم ایم کا وہ دیا ہوا ہے اس کا جیک اور یہ اس کا سیم پوائنٹ ہے جہاں پہ اس کی سیم دلے گی اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ایک یونیک چیز مجھے لگی ہے وہ یہ کہ اس میں جو ویوو میں آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹ پہ ہے فنگر پرنٹ اور بعض اوقات دوسرے موبائلز میں بیک پہ ہوتا ہے اور ایم آئی کے ریڈ می کے بھی جتنے فونز جو پہلے جن کے ڈیزائنز تھے اور ان میں سب سے زیادہ بیک پہ ہی فنگر پرنٹ سینسر تھا لیکن اس میں جو چیز نہیں دی گئی ہے یہ سائٹ کے اوپر بہت ہی الیکنٹ ڈیزائن ہے اس کا سائٹ سے اس کو آپ یہاں سے فنگر پرنٹ اس کا سینسر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کا بیک کیمرہ دیکھیں تو یہ بھی ایک نئی لک ہے ریڈ می نے اس کی لک چینج کی ہے پہلے یہاں پہ سٹریپ میں کیمرہ آتے تھے لانگ سٹریپ میں لیکن اب اس کو چینج کر کے انہوں نے یہ آپ کو ایک ریکٹینگل شیپ کا ایک کیمرہ فور کیمرہ ہیں اس میں فورٹی ایٹ میگا پکسل اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے بیک پہ اور فرنٹ پہ دونوں گوریلا گلاس ہیں یہ یہ ٹوٹلی گلاس ہے پیچھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرنٹ پہ بھی یہ گلاس ہے اس کی بات اب ہم کرتے ہیں اس کو میں اوپن کرتا ہوں اب آتے ہیں اس کے کیمرہ یہاں پہ ہم اس کے باکس کے اندر آتے ہیں باکس میں مجید دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ہے یہ ایک سلیکون پاؤچ ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کا جو کہ اس کے اندر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ اس کا چارجر ہے ایٹین وارٹ کا فاسٹ چارجر ہے جی اس کے علاوہ یہ اس کی ڈیٹا کیبل چارجنگ کیبل بھی جو کہلاتی ہے تو چلیے اب موبائل دیکھتے ہیں موبائل کی کیا یہ دیکھیں جی موبائل اوپن ہو چکا ہے میں اس کی آپ کو برائٹنیس فل کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کا انٹر فیس ہے بہت ہی کمال اس کا انٹر فیس ہے اچ ڈی فل اچ ڈی ڈاٹ ڈسپلی ہے اور اس کی اگر آپ کیمرہ کی بات کریں تو میں آپ کو کیمرہ کا ریزلٹ دکھاتا ہوں بہت ہی شامدار سپل دس ریزلٹ ہے اس کا اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اور فیچر کی بات کریں سٹنگ میں جاتے ہیں اس کے اب آوٹ فون میں دیکھتے ہیں کہ ڈیوائس موڈل نوٹ نائنس اس کے علاوہ اس کا ایم آئی یو آئی جو ہے اس کا ورزین ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہے 11.0.3 اور انڈرویٹ ورزین اس میں 10Q کے Q اور اس کے علاوہ سٹوریج 128GB یہ سارے اس کے انفرمیشن ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ دوسرے ریڈمی کے سمارٹ فون جیسا ہی ہے بہت ہی کمال پرفومنس کی اگر ہم بات کریں تو موبائل بہت ہی زبردست موبائل ہے اور ہم ابھی اس کے بات کرتے ہیں میں آپ کو یہ اس کا ڈائل پیڈ ہے جہاں سے ہم نمبر ڈائل کر سکتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو سیٹ پسند آیا ہوگا یہ میرے خیال میں اس رینج کے اندر پاکستان میں جو اس کی افیشل پرائس جو لانچ کی گئی ہے وہ اور ابھی دو دن پہلے ہی یہ لانچ ہوئے پاکستان کے اندر یہ سیٹ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ والا سیٹ بہت پسند آیا ہوگا اور ابھی تک اس اس رینج کے اندر پاکستان میں اس سے بہتر میرے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور موبائل ہے ریل میں سکس کی اگر بات کریں وہ اس طرح کمپیٹیٹر ہے لیکن اس میں بھی فورٹی تھری ہنڈرڈ ایمی ایچ بیٹری ہے لیکن پرفومنس وائز بھی یہ موبائل بہت زیادہ بیسٹ ہے میں آپ لوگوں کو یہی سکتے ہیں لیکن سکتے ہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی یہی رینج ہے تو اس سے زیادہ اچھا موبائل آپ لوگوں کو مارکیٹ میں آویلیبل ابھی تک نہیں ہے اس رینج کے اندر بہت ہی الیکنٹ ڈیزائن اور یونیک لپ کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ موبائل مل رہا ہے اسے پرچیز کریں اور پرفومنس سے فائدہ اٹھائیں بہت ہی اچھا سیٹ ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک میرا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم لی ملتا رہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا رہا ہے ملتا رہا ہے